السلام علیکم فرینڈز مائی نیم ایس امدان رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل امدان رضا امید ہے آپ سب خیاریت سے ہوں گے اگر آپ لوگ چینل پر نہیں ہیں تو پلیس چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل کے ایکن کو پریس کرنا مت بولیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سو فرینڈز ہم چلتے ہیں آج کے اپنے ٹاپک کی طرف جس میں میں آج آپ کو انپیر نائن کے بارے میں بتاؤں گا سو فرینڈز فرسٹ اوپن دی انپیر نائن یہ فرینڈز ہم انپیر نائن کو اوپن کر رہے ہیں یہ فرینڈز انپیر نائن اوپن ہو گیا جب بھی انپیر نائن اوپن ہوگا آپ کو پلیس کا اس طرح کا فارمنٹ دکھائی دے گا آپ نے فائل پر جانا ہے نیو کی اپشن پر کلک کرنا ہے آپ کو نیو ڈاکومنٹس نظر آئے گا اس میں آپ نے پیج کی سیٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں فرینڈز اس میں آپ آپ اپنے مرضی کا پیج رکھ سکتے ہیں لیکن امومن ہم اے فور ہی پیج کا سائز رکھتے ہیں ویڈز ہائیڈ آپ چینج کر سکتے ہیں اوڈینٹیشن پورٹریٹ اور لینڈریٹ لینڈسکیپ ہوتا ہے ہم نے پورٹریٹ ہی رکھنی ہے پیج نمبرز اس میں آپ پیجز ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں فرینڈز لیکن ہم اس وقت تین پیجز ایڈ کریں گے لیفٹ رائے ٹاپ بانٹم اس کی بھی آپ سائٹنگ کر سکتے ہیں ڈیڈیکشن ڈیڈیکشن بہت امپورٹنٹ ہے لیفٹ رائے ٹاپ بانٹم جب بھی ہم انگلیس لکھتے ہیں تو ہم لیفٹ رائے ٹاپ بانٹم لیکن اردو لکھتے وقت ہم لائٹ ٹاپ بانٹم اس لئے ہم لائٹ ٹاپ بانٹم بانٹم ہم سیم اسی طرح رہنے دیں گے اس کو اوکے کریں گے آپ کے بعد فائل اس طرح سے آ جائے گی اب آپ کو اس کی جو اوپر والی سائٹنگ ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا قائد کرتا ہوں فائل نیو نیو کی اپنے آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دی ہے اوپن کوئی بھی آپ نے پرانی فائل اوپن کرنی ہو یہ اس کے لئے ہے کلوز آپ نے کوئی فائل کلوز کرنی ہو اس کے آگے شورٹیز بھی لکھی ہیں کنٹرول اینڈ کنٹرول او ایپ فور سیف سیو ایز یہ آپ کوئی بھی فائل بنائیں اس کو آپ نے سیو کرنا ہو یہ تبیوز ہوتی ہے ایمپورٹ کوئی بھی فائل آپ نے ایمپورٹ کرنی ہو جو آپ نے پہلے سیڈیز پر بڑھ کیا ہوا ہے ایکسپورٹ پیج ایکسپورٹ پیج کا میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا پرینٹ اس کی ہمیں نہیں ضرورہ پڑتی اور یہ وہ فائل ہیں جو میں نے پہلے بنائی ہوئی ہیں جن پر میں نے پہلے کام کیا ہوا ہے ایڈیٹ ایڈیٹ میں فرینڈز آپ کے پاس سب سے ایمپورٹنٹ ڈیلیٹنگ پیج اور پریفرینسی ہے یہ دیکھئے فرینڈز ڈیلیٹنگ پیج میرے پاس نیچے یہ فرینڈز تین پیج اوپن ہوئے ہیں جو ہم نے سیٹنگ میں اس کو تین پیج ہم نے سلاکٹ گئے تھے اس لئے میرے پاس تری پیجیز ہیں لیکن اب میں دلیٹ پیج کرنا چاہتا ہوں ایک پیج دلیٹ کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھئے فرینڈز اس کو میں اکے کروں گا اب میرے پاس one to two پیجز رہ گئے ہیں صرف اب میرے پاس دو پیج ہیں پریفرینسیز میں جب بھی آپ انپیل نائن کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں انسٹال کرتے ہیں تو آپ کیبورٹ پریفرینسیز کی سیٹنگ کرتے ہیں عمومی طور پر اس کا کیبورٹ چینج ہوا ہوتا ہے ہم اس کو فرنیٹک رکھتے ہیں کیونکہ یہ بیسٹ رہتا ہے اس کو آپ اکے کریں گے تو آپ کی سیٹنگ ہو جائے گی اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کیبورٹ کو ویو کر سکیں تو آپ فرنیٹک کیبورٹ کو ویو بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے فرنیٹس یہ فرنیٹک کیبورٹ آ گیا ہے اس کا آپ چاہیں تو آپ سکرین شورٹ بھی لے کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اس کو فرنیٹس اب ہم اکے کریں گے ہم نے اس کی سیٹنگ کر لی ہوئی ہے فرنیٹک اس کو ہم اکے کریں گے ویو میں آئیں گے فرنیٹس تو فٹین وینڈو کی اپشن اپ فائپ سنے سے ایکٹوParay تو ایکٹویل سائز ہوجئے گا 2% کریں گے تو ایکٹرہ اللہج ہوجئے گا لیکن ہم ایکٹویل رکھیں گے فرنیٹس اکثر سٹورینٹس کو مسئلہ آتا ہے یہ اوپر بھی مینیو بار اور ٹول بار یہ ان کا شو نہیں ہو رہا تھا تو یہاں سے ہائٹ ریبن یہ دیکھیں ہمارا منیو بار ہائٹ ہو گیا ہم اس کو شو کریں گے اور اسی طرح ہمارا ہائٹ ٹول بار اور ہم اس کو شو کریں گے یہ رولرز ہیں اس کا بھی اکثر فرینڈز کو مسئلہ آ رہا ہوتا ہے کہ ان کے رولرز شو نہیں ہو رہے ہوتے تو یہاں سے ہائٹ رولرز اور شو رولرز بھی ہو جاتے ہیں اب ہم فارمیٹ میں آئیں گے اس کی ہمیں اتنی رولرز نہیں بڑھتی تین سارے سیمبلز سیمبلز کے فرینڈز آپ کو ضرور پڑے گی یہ سارے سیمبلز ہیں جو آپ جوز کر سکتے ہیں اس کے بعد فرینڈز یوٹیلیٹیز لینگویج یہ سیم اسی طرح لے گی فرینڈز چب بھی آپ نے ٹیکسٹ کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے ہینڈ ٹول کو سلیکٹ کرنا ہے اب ہینڈ ٹول سے یہاں پہ آپ کچھ بھی آپ ٹائپ کر سکتے ہیں جیسے میں لکھ رہا ہوں میرا نام عمران رسل ہے اس کے ورڈ آپ کو بہت چھوٹے دکھائے دے رہے ہیں ہم اس کا سائز تین کرتے ہیں جتنا فرینڈز ہم نے ٹیکسٹ سلیکٹ کیا ہے اتنا ہی سیڈف انکریز ہو گئے اب ہم چاہتے ہیں میرا نام بھی انکریز ہو تو ہم سارے کو سلیکٹ کر کے اس کا سائز بڑھا دیتے ہیں فرینڈز آپ اس کے کلر چینج کر سکتے ہیں ہم فون سٹائل چینج کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کا کلر ہم ڈیڈ رکھتے ہیں دیکھیں فرینڈز اس کا کلر ڈیڈ ہو گیا ہے ٹیکسٹ کا اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کا فون سٹائل چینج کریں یہ دیکھیں فرینڈز ادھر سے آپ اس کا فون سٹائل بھی چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں فرینڈز یہ ہم نے اس کا فون سٹائل چینج کر دیا یہ پیک ٹول ہے یہ فرینڈز یہ دو جو آئین ہیں ان کا اکسر سٹوڈنٹس کو مسئلہ آتا ہے اب میں آپ کو ان کے بارے میں قائد کروں گا یہ دیکھیں فرینڈز یہ اپنے ایک آئین سے سکیڑ بنا ہے ہم یہ اپنا ٹیکسٹ دیتے ہیں اس کو ہم کاپی کرتے ہیں ہم یہاں بے اس کو کنٹرول بھی پیسٹ کرتے ہیں ہم اس کا سائید سمال کرتے ہیں سکسٹی پرسنٹ ہے ہم اس کو ٹویل پرسنٹ کرتے ہیں ہم اس کو کوپی کریں گے کنٹرول سی کنٹرول بھی کریں گے نیکسٹ لائن میں کنٹرول بھی 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 دیکھئے فرینڈز اس کے بعد اب میرا ٹیکسٹ نیچے نہیں جا رہا یہ سٹوڈنٹس اکسر کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارا ٹیکسٹ نیچے کیوں نہیں جا رہا ہے اس کے برقص یہ جو نیچے والا آئین ہے اس سے ہم ایک سکیر بنائیں گے یہاں پہ اب ہم کنٹرول بھی کریں گے یہ دیکھیں فرینڈ میں نیچے جا رہا ہوں سرکل بڑھا ہوتا سکیر بڑھا ہوتا جا رہا ہے اور میرا ٹیکسٹ آسانی سے اس میں آتا جا رہا ہے تو یہ فرینڈ اس کے بعد یہ جو پچرز ہوتی ہیں ان کا کیا رول ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں سائد انکریز کر کے زوم اس کو میں کرتا ہوں 200% یہ دیکھیں فرینڈ اس میں ہم امپورٹ پچر کر سکتے ہیں اس میں ہم پچرز کر رہا ہوں یہ دیکھیں فرینڈ میری پچرز ہوگئی ہے اب ہم پکٹو سے سیلیکٹ کریں گے پکٹو سے ہم اس کا سائز چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اپنی پچرز کو اس کے اندر سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں فرینڈ میری پچرれ اس کے اندر ہوگئی ہے جب بھی آپ یہ شیف ٹول کو سیلیکٹ کریں گے جس میں آپ اپنے پچھر یا کسی بھی چیز کی پچھر آپ لگا سکتے ہیں تو اوپر کافی ساڑھے اوپشن اس پچھر کے اوپن ہو جاتے ہیں اسی طرح سے اس میں یہ سرکل ہے سکیئر ہے ڈیکٹینگل ہے اور یہ فرنڈ یہ شیف ٹول ہیں اس کے ان پیج کے اس سے آپ شیفز بنا سکتے ہیں شیفز کے آپ آف لائن بڑھا سکتے ہیں یہ دیکھیں فرنڈز یہ ہم پک ٹول سے اس شیف کو ہم سیلیکٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں فرنڈز اس کی ہم آوٹ لائن کو ٹھیکس کرتے ہیں یہ آوٹ لائن ہوگی ہم اس کی آوٹ لائن کو چینج کر سکتے ہیں اس کا سٹائل یہ دیکھیں فرنڈز اس کا سٹائل چینج ہو گیا کلر اس میں ہم ریڈ کر دیتے ہیں گڑے کر دیا اس کی آوٹ لائن کا کلر ہم کر دیتے ہیں یالو یہ دیکھیں فرنڈز یہ کتنا خوبصورت اب بن گیا ہے پہلے اتنا خوبصور نہیں دیکھ رہا تھا پیک ٹول سے آپ اس کو کہیں پہ بھی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے فرینڈ ہم اس کو بھی کہیں پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں اس کے بعد فرینڈز اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فائل کو سیف کیسے کرتے ہیں ہم سب سے پہلے اس کے پیج کو ٹو ہنڈر پرسنٹ کرتے ہیں جو ہم نے پہلے اس کا سائد رکھا ہوا تھا اس کو اب ہم ایکچول پہ لے آئیں گے تو یہ دیکھئے فرینڈز اب میں چاہتا ہوں کہ میں یہ سادھا حصہ ڈیلیٹ کر دیں اس کو میں کنٹرول ایکس سے ڈیلیٹ کر سکتا ہوں کنٹرول ایکس بک ٹول سے اس کو سلیکٹ کر گئے کنٹرول ایکس ہم کر دیں گے یہ دیکھئے فرینڈز اب میں چاہتا ہوں کہ یہ میں فائل سیف کروں فائل کو سیف کرنے کا آسان میتھڈ یہ ہے کہ آپ فائل پہ جائیں ایکسپورٹ ایکسپورٹ پیج اگر آپ کو پیج ایکسپورٹ کرنا ہے آپ کو کنٹرول ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایکسپورٹ کریں گے یہاں پہ فرینڈز دیکھئے ہمارے دو پیج ایکسپورٹ کریں گے لیکن یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے وان ٹو وان کرنا ہے یا وان ٹو ٹو ہم نے وان ٹو وان کرنا ہے کیونکہ ہمارا سامرہ کام اسی پر ہے یہاں سے آپ اپنی فائل کا نام چینج کر سکتے ہیں کچھ بھی آپ رکھ سکتے ہیں اس کو آپ بروز میں جائیں گے یہاں سے آپ ہم سیو ایس ٹائب یہ پوچھ رہا ہے ہم ای پی ایس میں فائل کو سیو کرتے ہیں جب ہم نے فائل کو کوڑلڈرہ میں اپن کرنا ہوتا ہے تو ای پی ایس میں اگر فائل سیو ہو تو بہ آسانی کوڑلڈرہ میں اپن ہو جاتی ہے جبکہ کمپیوٹر سی ایس بی سے نہیں ہوتی اس کو ہم ای پی ایس میں رہ کے سیو اور یہاں پہ ہم سیو کریں گے یہاں پہ وہ فائل نیم پوچھ رہا ہے ہم کوئی بھی فائل کا نام رکھ لیتے ہیں یہ سیو اور اب اس کو ہم اوکے کریں گے تو یہ سیو ہو جائے گی لیکن فرینڈز میں اس کو نہیں سیو کر رہا کینسل اور جب آپ نے یہی فائل کو سیو کرنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں دوبارہ جب نیا کام کروں تو اسی فائل کے اوپر کروں جو میرا تھوڑا سا کام رہ جاتا ہے تو آپ اس کو سیو ایس کریں گے یہ پوچھ رہا ہے کہاں پہ سیو کروں تو آپ اس کو بتائیں گے کہ یہاں پہ آپ نے سیو کرنا ہے فائل کا نیم سیو ایس ٹائپ آپ یہی سیو ایس ٹائپ اس کی رکھیں گے آپ اس کو سیو کریں گے تو یہاں پہ فائل سیو ہو جائے گی تو فرینڈز یہ تھا ان پہ نائی کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو میں نے آئیڈیا دیا ہے کہ آپ اس کو کیسے جیوز کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہی ہے تو آپ پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تھائنکیو فرین